بچے کو اس وقت یا غصہ کرو یا ڈانٹ ہو جب تک بھیڑیے بھیڑوں میں نہ گھسے ہو جب بھیڑیے گھس جائیں پھر چھوڑیاں چک گئی کہ پھر کیا بات زیزلی آیا تھا بڑی مہربانی چھائے پہیں گے گپ شک لگائیں گے خان صاحب یہ گشتہ تین چار ماہ سے گھردی کے واقعات برنما ہو رہے ہیں پنجگور میں ہوا دکی میں ہوا تیس عرب سوری اسی عرب روپے امن امان کی بالی کے حوالے سے قانون نافذ کرنے میں اداروں سکوٹی کو ہر سال دیے جاتے ہیں عفی جو آپ کہہ رہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے اب یہ بتائیے یہ جرگے کی طرف آپ چاہ رہے ہیں ان جرگوں سے امن قائم ہو سکے گا اس طرح ہو سکے گا دیکھیں ہمارے ہاں یقیدا ہر جگہ ہمارے ہاں یعنی عبانستان میں بھی اور یہاں بھی اگر کوئی کسی قبیلے کے آدمی کو کوئی سو میل دور رکھ لیتا تھا اس کو تنگ کر دیا کر وہ کہہ دیتا تھا کہ میں دو چار اون تھے میرے ساتھ میرے پاس تھی گندم تھا یا فلانہ تھا فلانی قبیلے کے لوگوں نے مجھے روکا اور مجھے اس کی پوچھ گچھ ہوتی تھی کہ بھائی خیل تو ہے کیوں کیوں پلانہ دمیہ جا رہا تھا کوئی جرم کیا تھا اس نے کوئی قتل کیا تھا یہ ہم دعوے سے کہہ رہے ہیں یہ ہم دعوے سے کہہ رہے ہیں یہ جو آپ جو پیسہ بتایا ہے اس کا عادہ ان قبائل کو دے دیں ان کا عادہ یہ قبیلہ ہے اس کی زمین ہے جو بھی قبیلہ ہے ناصر ہے وہ اپنے سارے خطے کی ضمواری لے گا کہ میں جانوں چور جانے ڈاکو جانے یہاں سے ہر گاڑی ہر مرد ہر عورت عزت سے گزرے گا پھر کوئی کاکڑ ہوگا کوئی ترین ہوگا کوئی دلوش قبیلہ ہوگا ہم یہ کر سکتے ہیں یہ کہ کرو اربور پہ آئے لوٹے جائے اور دن داڑے دن داڑے ہمیں انگریزوں کے ریکارڈ ہمارے پاس ہے موبائل نہیں تھا انٹرنیکٹ نہیں تھا یہ کپٹر میں کپٹر میں کپٹر یا نہیں تھے ہمارے سارے علاقے میں ہیں بلوچ لکہ ہو پشتون لکہ ہو سارے اندوستان ہو یا چونکہ پاڑی لکات افغانستان کے ساتھ یا شکزائی مسا خیل یا سلمان خیل یا فلانا اگر ایک آدمی بھی آپ ان کی دائرین دیکھلیں اگر ایک آدمی ایک قتل کر دیتا تھا اس کے لئے سارے برسخیر میں جینہ حرام ہو جاتا تھا سارے برسخیر میں چپتا پھرتا تھا اور انگریز یہاں سے سیدھا کابل کو لکھتا تھا کہ فلانا آدمی ہے مندخیل ہے سلمان خیل ہے دریانی ہے غلجائی ہے ناسا رائے کاکڑا ہے چھکزائی ہے اس نے دو آدمی مارے تمہارے پاس ہے ہماری حوالے کر دیتا اب یہاں بلکو اس گلی میں خدا نہ خواست ہے اس گلی میں دس آدمی مار دو کوئی گوئے کے لئے نہیں آتا کس چلے گئے یہ ملک کون یہ انمیسمنٹ کرے گا سب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں مسلمانی کی بات کرتے ہیں قرآن کی بات کرتے ہیں نماز پڑھ کے لوگوں کو خریدتے ہیں نماز پڑھ کے لوگوں کو بیزیتیا کرتے ہیں اس نماز کا فائدہ کیا؟ اس نماز کا فائدہ ہے خان صاحب آپ اشنو خامل ایوان پارٹی بہت بڑی سیاسی جمہوری جماعت ہے بجائے کوئی ای پی سی بولانے کے آپ جدوں کی طرف جا رہے ہیں کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں عوام کی نمائنزہ نہیں رہیں ایک اور اگر محمود خان اچدری صاحب جیسے ایک سیاسی لیڈر جن کی ساری دلتے کی جمہوری اداروں اور پارلیمنٹ کی بالا جس بیٹری جدوجہد میں بدری وہ اگر پارلیمنٹ سے اور سیاسی جمہوریت سے پرمایوسی کا ادار کر رہے ہیں تو اس سے عام سیاسی ورکر میں کیا پیغام جائے گا؟ پیغام ورکر ورکر ولتی نہیں کرے گا نہ ورکر مایوس ہوگا ابھی دکھ ہوا ابھی جو پارلیمنٹ میں جو ترمیم لائے گئی سیاسی لیڈر سارے اسمان کی فرشتیں کتنے جرنیلوں نے کتنے ساری سیاسی لیڈروں نے میں کسی کا نام نہیں لیتا جو بھی پارٹیاں بھی بنی ہیں وہاں اقتدار میں شامل ہیں کس پارٹی نے پہلے مارشلہ کی دوسرے کی تیسرے کی چوتے کی مخاضفت کی سب اس کے ساتھ تھے سب اس کے ساتھ شہیر کے کار تھے جی ججیز نے یہ کیا ججیز نے یہ بھی کیا آج بھی اگر آپ میرے پاس صحیح وہ نہیں ہے اگر آپ میری امداد کر لیں درجن بر ایسے ججیز ہیں درجن میں ایسی بھی زیادہ جنہوں نے پہلے مارشلہ میں ان کے آکام کے طرف نہیں اٹھایا اور نوکریاں چھوڑ دی اس طرح دوسرے مارشلہ میں تیسرے مارشلہ میں چوتے مارشلہ میں ایک جج یہی کر سکتا ہے یہ غریب جج کیا کر سکتا ہے ایک جج جب انکار کرتا ہے غیر جمہوری کوتوں کو ان کا اپنام نہیں لیتے پیپلز پارٹی تھی اور مسلم دی کتاب پھر مولانا سب نے اس پر تو را لگایا اور پھر چھتے ہیں پیوند لگانا کہ جی یہ تو بڑا خطرناک تھا وہ سام کے ہم نے زیر نکال دیا یعنی یہ تو تیہ ہے کہ زیر کیا تھا این کا آرٹکل 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 بیسک ہیمن رائٹس کے متعلق تھا اس پر یعنی بیسک ہیمن رائٹس پر پھابندیاں لگانا یہ ارادہ تھا اور مولانا سب نے کہا کہ میں نے اس کے داندر آپ اس کے داندر نکالیں گے کل کون رکے گا ہیمن رائٹس کیوں کیا ضرورت پڑی ہے شاہباز شریف نواز شریف کا بھائی ووٹ کو عزت دو پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان اور پتہ نہیں کیا کیا آپ ہیمن رائٹس پر پھابندیاں لگاتے ہیں ہمارا سپیکر حکم دیتا ہے کہ ایجنسیوں کو پاکستان کے تمام آبیو سمیت ساری پارلیمنٹ کے تمام امبارہ کی ٹیر فول پاکہ دا عزازت نامہ یہ کہیں نہیں ہے وہ پھر سپیکر ہے اور گارڈین آف دی ہاؤس ہے یہ شاہباز ان کمپنی کس طریقے سے وہ اقتدار میں آئے کس طرح انہوں نے اقتدار کیا کس طرح مولانا صاحب کی اپنی الفاظ ہیں کہ اسمبلیاں کس طرح بکی اور کس طرح خریدیں گئیں اگر یہ اسمبلیاں اب اماری پاکستان کی نمائندہ ہوگی یہ اسمبلیاں جن کے پاس یہ میں انڈیٹ ہائی نہیں جن کے پاس اب خود بیادمی ماپ ووٹ میں الفاظ سخت وہ سے مهم بیاتے ہیں اب یہ ہماری نمائندہ اسمبلی ہوگی تمام دنیا میں ساری دنیا جانتی ہے امریکہ سے لے کر چارٹ تک سب جانتے ہیں کہ چور ان کے اسمبلی ہے اسمبلیاں خرید کر کے لائی ہے سرکار جنسوں کی امداد سے آ گئی ہیں یہ پاکستان کی نمائندہ ہم ہم اس کو نمائندہ سمجھتے ہیں اور نین کا یہ حق تھا کہ اسمبلی کی اسے ان کو چڑھ تھے میں وہاں بیٹھا رہا پھر میں نے کہا یاری تماشی سے نکلو بان ہماری خان کی پارٹی وہ در بھی کوئی کچھڑی پک رہی ہے سرکار پتہ نہیں کیا کر رہی ہے مطلب یہ ہے کہ نہ کسی کو پاکستان کی فکر ہے نہ کسی کو جمہوریت کی فکر ہے نہ کسی کو انصافی پکر ہے اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ پاکستان کو جہاں سے جہاں سے انتنی نکال سکتے ہیں نکالو لیکن یہ کہو کہ یہ سرکار زندہ رہا ہے جہاں کوئی نکال سکتے ہیں بسم اللہ ابھی پی آئے کالا پی آئے بیچ رہے ہیں پرسو سچیل میل بیچ دیں گے ترسو آپ اسلام آباد کا ائرپورٹ پر پر کیا بیچ ہوگے پر کیا بیچ ہوگے اس کی بات کیا ہوگا ایک طرف آپ رونا رو رہے ہیں کہ پاکستان مشکل میں ہے فلانا ہے اقتصادیات یہ ہے اور دوسری طرف آپ اتنے خطرناک قسم کے آپ کے اقواز خزانے ہیں کہ ایک اوٹ لینے کے لئے سوا عرب روپیہ ایک عرب روپیہ ستر کروڑ روپیہ ایک اوٹ نہیں درجن ووٹ ستر کروڑ روپیہ سے یہ ہمارے تین زلے یا بروشتان کاری زلہ ہمارے عبادی کم ہے ہمارے تین زلے کم سے کم ستر کروڑ روپیہ سے چھے مینے گزارہ کر سکتے ہیں ایک عام روٹی مانی کا کہاں سے آیا پیسہ کون لاتا ہے کس کو دیتا ہے کس انداز میں اور ہماری وہ انٹی کرپشن ایجنسیاں کہاں ہیں جب ان کو پتا چلا کہ شنید میں آیا کہ مامود ورکہار وفلانا لکاتا غاسمیت ستر ستر کروڑ روپیہ ان کے باس کوئی جاتا کیونے کے بای کاسی آیا پیسہ جنون دیا ان کے پارلیمنٹ میں آپ ایسی کوئی بعد ان پارلیمنٹ کے تقریروں پی با بندی میں نے ڈرک کوئی سوال تھا کرس میں نے کس دن ڈرک کے مطالق کوئی سوال تھا کرس پرسوں کہ بچے یہ مسئل ہے پاکستان کا ہے ساری انیورسٹیاں ماری ساری انیورسٹیاں بچیوں سمیت ساری انیورسٹیاں ڈرکس کے اڈے بن گئے آپ کا جو یوت ہے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں عشیش تو میرونہ تو عام ہے پتہ نے اور کیا بلائی نکلی ہے یہ اس میں ابھی مانتے ہیں کہ جی یہ ہے اگر ایک گرام بھی کنزمشن کرے ایک بچہ یا بچی یہ سنکھوں ہزاروں لاکھوں لوگ تین سال تھی تھے دس سال پہلے اس ملی میں ہم لوگوں نے سوال کیا تھا کہ ڈرک کے بیمار کتنے ہیں انہوں نے تقریباً کچھ ملین بتایا تھے کچھ ملین ابھی ہمارے بیب نالے میں شریف لوگوں یعنی بیتو بیمار ہیں ان بیماروں کو یہ دوائیں کہاں سے ملتی ہے کہاں سے ملتی ہے مطلب یہ کہ اویلیبل ہے ہر جگہ بس ٹک ٹاک پاکستان چل رہا ہے وہاں میں نے پوچھا میں نے کہا وزیر صاحب آپ کے خیال میں ہماری چار اسمبلیوں میں ہو رہے ہیں قومی اسمبلی اور سینیٹ میں ڈرک سے متعلق لوگ جو ڈرک کی کاروبار کرتے ہیں ان کے رشتدار یا وہ خود یا ان کے کوئی ممبر ممبر بنا ہے اس میں اسوال اسی دن اسی وقت سیوی پر غائب اسوال غائب میں نے پوچھا میں نے کہا ہماری اسمبلی میں قومی اسمبلی سے نیٹ سبای اسمبلی میں یہ جو یہ کاروبار کرتے ہیں ان کے کوئی رشتدار کوئی ان کے دوست یا خود کوئی ممبر ہو یا آئے ہوں اسوال اسی دن اسی ہے وہ وزیر بھی وہ تارڑ ایک تارڑ مارا وزیر ہے ایک تارڑ مارا میں نے اس کو کہا بھی تا اور میری اینجومی بنی ہوں اور وہ بھی نہیں ہوں میں نے اس کو کہا تو میں نے کہا تارڑ تو زیرک وہ ہے وہ اکیل ہے کہیں تو شریف ادین پر زیادہ کی لین پینا چلی بلکل ابھی شریف ادین پھر زیادہ ہے کاما ایسے کر دو شاپ ایسے کر دو لانا ایسے کر دو سیاست کو شترنج کی طرح کیل رہے ہیں سیاست کو کیر ووٹ کی طرح خانس آپ اس آیران پر حملہ اسرائیل پر بلوچستان پر خوش سان عقوانستان پر اس میں کتنے منتظر منفی آثار پڑے فڑے ہیں جی ایک سوال یہ ہے م smok بار میں پی ٹی ایم کی جانب سے جرگہ کیا گیا ہے اس میں بھی جو منجور پشتین ہیں اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ دو مہینے کا میں وقت دے رہا ہوں یہاں پر جتنے بھی مسئلہ تنظیمیں ہیں اور یہاں پر جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ یہاں سے نکڑ جائیں کیا آپ بھی یہی جو مشرعان ہے قبائلی یہی بحصہ کریں گے کہ ٹائم دیں گے یہاں پر جتنے بھی مسئلہ تنظیمیں ہیں پشتون بیٹ میں ہو یا بلوچ بیٹ میں ہو کیونکہ اس وقت چھمت بورڈر بند ہے جو ہمارے ایران کے ساتھ بورڈر ہے وہ بند ہے بلوچستان میں معاشی حالت جو ہے دن بہتر ہوتی جا رہی ہے اسی لئے تو ہم جرگے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں وہ وقت سے پہلے گنگیں مارنا بڑی بڑی باتیں کرنا غلط ہے بارال یہ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کم سے کم پشتون خاملے ہم پاچی کو یہ حالت کبول ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے صوبے میں بلوچ علاقے میں پشتونی علاقے میں اب ہم شروع کرتے ہیں دکی سے لورلائی سے آپ کی دعائیں ساتھ ہوں آپ سے بھی مشہر ہیں لیکن کس نے کس کو دم کی نہیں ہو جانے ان کی دم کیا جائیں ہم شریف لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ہم لوگوں کو دم کیا نہیں دے سکتے لیکن یہ ہے کہ ہم نے جب وطن کو خطرہ ہوا ہے ہم نے پھر کسی کی پروانے کی اپنے وطن کی عبرو کیلئے اپنے وطن کی امن کیلئے اپنے غریب علام چھوئے بھی ہو انسان یعنی انسانی قتل دنیا میں بدترین جرم اسلام میں تو اسلامی قتل شرک کے بعد خطرناکترین عمل ہے بلا وجہ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو مسلمان بھی نہیں کہا کہ اگر کسی نے کسی انسان کو بلا اس جرم کی کہ اس نے اس کی قریبی رشتہ داروں کو مارا ہو یا وہ علاقے میں ہنگامہ و شر فساد پھیلاتا ہو تو یہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو مار دیا جائے دردہ شم میں کیا ہوا کل کیا ہوا یہاں کیا ہو رہا ہے ہماری کچھوں میں کیا ہو رہا ہے ہماری سرکوں پر ہم نے اپنی شرائیں اپنے عوام کے لیے کوشش کرنی ہے پورا امن بنانی ہے یہ عوام کی طاقت سے ہو بھی سکتا ہے عوام کے مشورے سے ہم کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہتے اس میں یعنی ہم نے تو اخیر فیصلہ کرنا ہوگا کوتیم دو ہوں گی ایک وہ جو یہ چاہتے ہیں ایک وہ جو یہ نہیں چاہتے ہیں دیکھیں تقسیم ہو جائیں پھر دیکھیں گے اسرائیل کا حملہ ایران تر اس خطے میں کتنی منتی اثرات ایک خطے میں ہم بچے امام میں بار بار ہم سے گپ شپ شاورو ہلے وہ کرتے ہیں کہ غریب ملاکی عظام پر کوئی روزہ نہیں کولتا تین سال سے ہم چیخ رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے ہمارے ارد گرد بڑے خطرناک جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ گوادر ہے ایک درسی چین ہے ایک درسی امریکہ ہے ہم غریب لوگ فار مسکین لوگ اگر ہم نے اس کا تدارک نہ کیا پھر ہمیں کون پوچھے گا ہماری کیا یہ تو بڑے تک خطرناک لوگ ہیں جب امن ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی گوڑے پہ زیادہ وہ مدکر و ظلم ہے جمنہ بیرہمی ایوانات محکمہ ہے ان کو ایسے کرو اس کو ایسے کرو لیکن جب ان کے اپنی بات ہوتی ہے بے ایک لفظ ان کے پاس ہے ہماری نیشنل انٹرنس نیشنل انٹرنس میں پھر وہ دس لاکھ انسانوں کو مکیوں کی طرح بار دیتا ہے دس لاکھ انسان عراق پیج ایک عملہ ہوا دوسرا ہوا تیسرا ہوا صدا محسین سے خطاب کیا جا سکتا ہے اب بھی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں لیکن اس بحانے کہ وہاں فلانا چیز ہے فلانا چیز ہے اس کی انٹ سے انٹ بجا دی وہ سارا خطابی تک اس جنگ پیل رہی ہے وہی جنگ پیل رہی ہے اُشه muchísم اوش فiking